خدا کا نام لو مولوی حضرات آپ کو بھی کہ بھائی ان کو اخلاق کی باتیں بتا دو کوئی فرائز ان کو بتا دو جن کو وہ نہیں آتے کبھی اپنے سارے کسی جمعہ کے اندر کسی کو اٹھا کے کسی سے کچھ ہے کہ آپ کو غسل کے فرائز نہیں پتائیں کہ نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں فخر جمال آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چنان فخر جمال ویلوگ پہلی بات تو یہ ہے کہ بطور مسلمان ہمیں اسلام کی بنیادی تعلیمات حاصل کرنا ضروری ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ قرآن اور سنت کو سامنے رکھو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ آپ کے پاس قرآن پاک ہے اور میری سنت ہے میری حدیثیں ہیں میرا طریقہ ہے جس پہ عمل کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہو تو یہ تو ہمارے لیے ایک روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کس طرح کون صاف ہے کون مازے ہے ان لوگوں سے اور بھی بہت سارے لوگ یوٹیوب کے اوپر آ کر جو ہے نا وہ بہت اسلام کا لبادہ اوڑ کر اپنے ڈالر کمانے کے لیے کیونکہ یوٹیوب بہت زیادہ ڈالر دیتا ہے جتنا آپ اس کو سنتے ہو نا ویسے ہی وہ ڈالر دیتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ان سے زیادہ علم آپ کے محلے کی مسجد والوں کے پاس ہوگا جو محلے کے محلوی صحبان ہوتے ہیں ان کی بھی عزت کریں ان کی بھی باتیں سن لیا کریں تو وہ بھی قرآن سنا رہا ہوتا ہے وہ بھی حدیث سنا رہا ہوتا ہے اور قرآن اور حدیث تو ویسے بھی قرآن کا ترجمہ ہر جگہ موجود ہے آپ کے موبائل کے اندر بھی قرآن پاک کی مکمل تفصیل موجود ہوگی آپ کہیں سے بھی سرچ کر سکتے ہیں حدیثوں کی ساری کتب میں پلے سٹور میں پڑھئی ہیں تو خود بھی سرچ کر لیا کریں بھائی کہ کون سچا ہے اور کون چھوٹا ہے تو جس سارے جو فتنے جہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر اٹھ رہے ہیں تو ان سے تھوڑا پرہیز کریں جو ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی فلاں ایسا ہے تو فلاں ایسا ہے بھائی اپنے آپ کو تو دیکھیں ہم ہم خود کتنے اچھے ہیں کتنے برے ہیں ہم کتنے پانی میں ہیں اپنے گریبان کے اندر ہم جا کے بطور مسلمان ہو کے نہ کہ ہم کسی کے کہنے پر اور یا اللہ کے اوپر بات اٹھائیں صحابہ کرام کے اوپر بات کریں ہم بات کرنے کے لائک ہیں ہمارا اتنا عمل ہے کہ ہم کسی کے اوپر کیجر اچھا سکیں اپنے گریبان میں جھنک ہے ہم نے کہ ہم کس پانی میں ہیں پیارے آپ والے صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں یاشر کے مدان کے اندر ان کا سامنہ ہم کر سکتے ہیں ہماری زندگی کے اندر جو بھی حالات ہیں جس طرح کے ہمارے روئیے ہیں جس طرح کے ہمارا کاروبار ہے جس طرح سے ہم نے صرف پیسے کو یہ ہر چیز سمجھا ہوا ہے تو یہ جو ہم نے زندگی بتانے کا جو مقصد بنا لیا ہے پیسہ تو اس مقصد کے لئے ہمیں اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا تھا اس مقصد کے لئے اللہ نے آدم کو نہیں بنایا تھا تو ہم آپا علیہ السلام کو حشر کے مدان کے اندر اپنی یہ شکلیں دکھائیں گے یہ ہم نے جو ساری زندگی ہم نے جو کام کیے ہیں ہم ان کا حساب کریں اپنے اندر دیکھیں کہ بھائی ہم کیسے ہیں ہمارے اندر کیا چیز ہے ہم بجائے اس کی کسی مولوی کے کہنے کے اوپر ہم علیہ اللہ کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں صحابہ کرام کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں کیوں بھائی کون ہوتے ہیں ہم یہ بات کرنے رہے ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے ان لوگوں ان آزتیوں کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں تو بھائی کسی مولوی ان جیسے جو نام نہاد مولوی ہیں نا جو فتنہ پرور مولوی ہیں ان کی باتوں میں نہ آئے نہ ہی ان کو سوشل میڈیا کے اوپر اتنا زیادہ چڑھائیں قرآن آپ کے سامنے ہے حدیث آپ کے سامنے ہے آپ اس کو پڑھیں ان پر عمل کریں اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں جو ہے نا اہدین السرات المستقیم والا سیدھا راستہ دکھائے اور ان سارے فتنہ پرور مولویوں سے بچائے ان کے فتنوں سے بچائے اور ہمیں جو حق بات کہتا ہے اس کا پرچار کریں اس کو سنیں اور جو لوگوں کے خلاف ہمیں کرنا چاہتا ہے تو ان کی بات کوئی نہ سنیں جو بھی مولوی جو بھی کسی بھی مسئلہ کا صرف محمد علی مرزا نہیں کسی بھی مسئلہ کا کوئی بھی مولوی آپ کو اگر کہے کہ فلاں مسئلہ کیسا ہے میرا مسئلہ ٹھیک ہے فلاں مسئلہ کیسا ہے فلاں وہ دو نمبر ہے بھائی میں تو کلیر سمجھتا ہوں بھائی آپ ممبر پہ بیٹھتے ہوں جب جمعے والے دن ممبر پہ بیٹھے ہیں نا تو جمعے والے دن ممبر پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے جو لوگ آ کے بیٹھے ہیں نا وہ ان میں سے 90% وہ لوگ ہیں جو صرف جمعے والے دن مسجد میں آیا ہے پورا ہفتہ وہ مسجد میں نہیں آیا ہے میری جیسے وہ لوگ ہیں تو آپ نے وہاں پہ ممبر پہ بیٹھ کے نہ کہ اپنے مسئلہ کو ثابت کریں بلکہ ان کو نماز کی تلقیم کریں ان کو غسل نہیں آتا ان کو غسل کا طریقہ بتائیں ان کو غضو کرنا نہیں آتا ان کو غضو کرنے کی تلقیم کریں ان کو اپنے میاں بیوی کے اپنے میاں بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کا نہیں پتا بچوں کی پرورش کا نہیں پتا گھر کے اندر جو اخلاق کے فرض ہیں ان اس کا ان کو نہیں پتا جو والدین کے حقوق ہیں اس کا ان کو نہیں پتا جو پردوسیوں کے حقوق ہیں ان کو نہیں پتا تو وہ سارے آپ کے آگے جو بیٹھے ہوئے جمعے والے دن سات دنوں کے بعد آپ کے سامنے آئے ہیں کہ کیوں یہ اچھی بات ہمیں سننے میں مل جائے آپ ان کا آدھا پونہ گھنٹا جو وقت نکال کے آئے ہیں وہ اسی چیز میں لگا دیتے ہیں کہ بھائی ہم سچے ہیں فلانا مسئلہ کیسا ہے فلانا مسئلہ کیسا ہے کہ خدا کا نام لو مولوی حضرات آپ کو بھی کہ بھائی ان کو کوئی بات حدیث کی سنا دو کوئی قرآن کی سنا دو اور کوئی ان کو اخلاق کی باتیں بتا دو کوئی فرائز ان کو بتا دو جن کو وہ نہیں آتے کبھی اپنے سارے کسی جمعے کے اندر کسی کو اٹھا کے کسی سے پوچھا ہے کہ آپ کو غسل کے فرائز لی پتا ہے کہ نہیں ہے آپ کو اس نجا کرنے کا طریقہ بھی پتا ہے کہ نہیں ہے آپ کو جو ہے وہ نماز کا طریقہ نماز بھی آپ کو آتی ہے کہ نہیں آتی کتنے کے علماء اکرام ایسے ہیں جو ہمارے مساجد کے اندر جمعہ والے دن ان کو قرآن سکھاتے ہوں ان کو جو ہے وہ غسل کا طریقہ سکھاتے ہوں ان کو نماز سکھاتے ہوں کہ بھئی آپ کو نماز بھی آتی ہے کہ نہیں نماز جنازہ آتی ہے کہ نہیں کوئی اس جیسی ہمیں تربیت والا ملتا ہی نہیں ہے ہم یوٹیوب بھی کھول کے اگر دیکھنے تو یہ علماء کرام جو ہے وہ بڑی بڑی محافل کے اندر بیٹھ کے جہاں پہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں وہاں ان کو بجائے اس کی تربیت سکھائیں وہاں ان کو جو ہے وہ اپنے مسئلہ کو ثابت کرنے میں لگے ہوتے ہیں بھئی یہ مسئلہ کب سے بنے ہیں ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں یہ تو پچاس سال کی پیداوار سارے مسئلہ پہلے تو صرف قرآن تھا اور حدیث تھی ٹھیک ہے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خود پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وحیثنہ خود پڑھیں کسی بھی مسئلہ کے اندر کوئی پریشانی ہو قرآن پاک کی تلاوت کریں اور کوشش کریں کہ کسی بھی ایسے مشہور فتنہ پر جو فتنہ پر جو مولوی ہے نا اس کے متھے نہ لگیں بلکہ کوئی بھی اگر کوئی آپ کو مسئلہ پر یہ شاید ہے نا اگر آپ کہتے ہو کہ مجھے تلاش نہیں کرنا آتا قرآن پاک میں یا مجھے حدیث میں تلاش کرنا نہیں آتا تو اپنے محلے کے مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے اسلام کیا کہتا ہے اور تھوڑا آگے اگر آپ جائیں گے تو اس سے کہیں کہ بھائی مجھے کوئی حدیث بھی دکھا دو قرآن بھی دکھا دو تو آپ کے سامنے یہ ایک چھوٹی سی ایک مثال تھی تو اس طرح ہم صحیح راستہ دیکھ سکتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شیعاتین فتنہ پرور لوگوں سے ہمیں بچائے اور جو حق پر ہیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اب ہمیں خود بھی اللہ حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے